اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں بہت تیسٹی سپائسی کیفی سٹائل ویج ریپ کی ریسپی یہ میں توتیا بریڈ سے بناوں گی تو چلیے اس کو بناتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی سٹفنگ تیار کریں گے سٹفنگ تیار کرنے کے لیے میں نے برنر کو آن کر لیا ہے اب پین میں میں ٹو ٹیبل سپون آئل ڈال دوں گی آئل گرم ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر شامل کرنے لگی ہوں ہاف ٹی سپون لیسن کا پیسٹ اور ہاف ٹی سپون ادھرک کا پیسٹ ان کو ہم ہلکا سا فرائے کریں گے جسٹ فور دہ تھرٹی فورٹی سیکنڈز اب اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی ون ٹی سپون زیرہ سفید زیرہ اس کو بھی تھرٹی سیکنڈز تک فرائے کر لیں گے اب میں اس کے اندر شامل کر دوں گی یہ تین سے چار کٹیوئی سبز مرچے ہیں یہ ان کو بھی ہلکا سا فرائے کر لیں گے تھوڑے زیر کے بعد اس میں شامل کر دیں گے ہاف ٹی سپون حلدی فرائے کریں گے اب ہم اس کے اندر ویجیٹیبل زیڈ کرتے ہیں جو کہ اس طرح سے ہیں یہ سبز پیاز ہے ہاف کپ شملہ مرچ ہے آدھی کٹی ہوئی چکن ہاف کپ ہے یہ آپشنل ہے آپ نہ ایڈ کرنا چاہیں تو نہ کریں اور ایک گاجر ہے قدو کشکی ہوئی اور اس کے ساتھ میرے پاس مٹر ہیں جو کہ ہیں تقریباً ٹو ٹی بل سپون تو یہ سب اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں دو منٹ تک ہم ان کو پکا لیں گے اب ویجیٹیبل کے اندر ہم سپائسز ایڈ کرتے ہیں جو کہ اس طرح سے ہیں ہاف ٹی سپون چاٹ میسالہ ہاف ٹی سپون کٹیوی ڈال میرچ اور ہاف ٹی سپون نمک ہے یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ڈال سکتے ہیں اور اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون کالی میرچ اور ہاف ٹی سپون گرم میسالہ تو یہ سارے سپائسز ہم نے ایڈ کر دیئے یہ اب ایک بہت مزے کا سپائسی جو ہے ویجیٹیبل کا مکسٹر وہ ہمارے پاس تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں یہ وائلڈ میرے پاس آلو ہیں ان کو میں نے رفلی میش کر لیا ہے یہ دو عدد آلو تھے جن کو میں نے وائل کیا تھا تو یہ ان ویجیٹیبلز میں ایڈ کر دیتے ہیں آلووں کو باقی ویجیٹیبلز کے ساتھ اچھا سا مکس کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے ایک لیمن کا جوس جو کہ اس کے ٹیسٹ کو انہانس کر دے گا لیمن جوس ایڈ کرنے کے بعد دو منٹ ہم اس کو پکائیں گے اور اینڈ پہ ہم اس میں دھنیا سپرنکل کر دیں گے اب یہ ہمارا مکسچر جو ہے یہ آل موسٹ ریڈی ہے ہم چولے کو بند کر دیتے ہیں اور اس کو ایک سے دو منٹ ہم تھنڈا ہونے دیں گے اور پھر اس سے ہم فلنگ کریں گے جی تو یہ میرے پاس فور توٹیا بریڈ ہیں یہ آپ کو کہیں سے بھی مارکٹ سے آرام سے مل جائیں گے بیسے ہم ان کو گھر پہ بھی آرام سے تیار کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں آپ کو وہ بھی سکھا دوں گی یہ فلنگ کا مکسچر ہے جو ہم نے تیار کیا ہے اور یہ کچھ سیلیڈز ہے کٹا ہوا یہ انیانز ہے ٹماٹر ہیں اور کیبیج ہے یہ کچھ سلائسز ہمیں چیز کے چاہیے ہوں گے چیز کے آپ سلائسز بھی یوز کر سکتے ہیں گریٹ کیاوہ چیز بھی لے سکتے ہیں یا اگر آپ چیز نہ ایڈ کرنا چاہیں تو آپ اس کی جگہ مایونیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں 2-3 ٹیویل سپون کیچپ یوز ہوگا کیچپ کی جگہ آپ چلی گارلک ساوس بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم یہ اس طرح سے توٹیا بریڈ لے لیں گے اور اس کو اس طرح سے فول کر لیں گے تاکہ ہمارے پاس یہ ٹرائنگل پارٹس بن جائیں اور ہم ایزلی ساری چیزیں اس پر رکھ سکیں تو یہ میرے پاس اب بریڈ پر مارکنگ ہو گئی ہے اب میں ہر پارٹ پر جو ہمارے پاس سٹفنگ ہے اس کو رکھتے جائیں گے تو سب سے پہلے ہم کیچپ لگا دیتے ہیں فرس پارٹ پر ہم نے یہ ون سپون جو ہے وہ کیچپ کا لگا دی ہے ساتھ ہی ہم اس کو ایک کٹ لگا لیتے ہیں اس طرح سے یہ نائف کی ہلف سے آپ اس کو ایک سائیڈ سے کٹ لگا دیں گے تاکہ یہ رول ہو سکے اب سیکنڈ پارٹ پر ہم سب سے پہلے یہ ایک سیلیڈ لیف رکھیں گے یہ بھی آپشنل ہے اگر آپ نہ رکھنا چاہیں تو نہ رکھیں اس کے بعد اس پر اس طرح سے ٹومیٹو سلائس رکھ دیں گے انین رکھ دیں گے اور کیبیج رکھ دیں گے تو یہ سیکنڈ پارٹ کی فیلنگ بھی ہو گئی اب ہم تھرڈ پارٹ پر چیز کا سلائس رکھ دیں گے اور یہ لاسٹ ٹرائنگل جو ہے اس پہ جو ہم نے ویجیٹیبل کی سٹفنگ تیار کی تھی اس کو رکھ دیتے ہیں یہ تقریباً ٹو سپون جو ہیں وہ کافی ہوں گے ہمارے سارے ٹرائنگل جو ہیں ان کی فیلنگ ہو چکی ہے اب ہم اس کو ریپ کرنا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ کیچپ والا پارٹ سیلیڈ کے اوپر رکھ دیں گے پھر اس کو اس طریقے سے اٹھائیں گے اور ویجیٹیبل کے پارٹ کے اوپر رکھ دیں گے اب چیز والے پارٹ کو اٹھائیں گے اور اس کے اوپر اس طریقے سے ریپ کر دیں گے تو یہ ہمارا بہت ہی مزے کا ویج ریپ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اس طریقے سے ہم سیکنڈ بھی تیار کر لیتے ہیں سینٹر سے کٹ لگایا اور پھر فولڈنگ کر دی تاکہ مارکنگ ہو جائے اور پھر ون بے ون ساری فیلنگ رکھ دی اور اس کے بعد اس کو ریپ کر دیا تو اس طریقے سے یہ ہمارا سیکنڈ ریپ بھی تیار ہو گیا تو اس طریقے سے دو بہت ہی مزے کے ریپ جو ہے وہ ہم نے تیار کر لیے ہیں اب ہم ان کو گریل کر لیتے ہیں گریلنگ پین کو میں نے چولے پر رکھ دیا ہے اس پہ ہم ون ٹی سپون بٹر ڈال دیں گے آپ اس کی جگہ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں گی بھی یوز کر سکتے ہیں تو جیسے یہ میلٹ ہوگا ہم اس کے اوپر ریپ رکھ دیں گے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کو دبا دیں گے فلیم ہمارا لو ہونا چاہیے اس کو ہم ایک سے دو میٹ کے لیے کبر کر دیتے ہیں تاکہ چیز وغیرہ اچھا سا میلٹ ہو جائے بہتی لو فلیم پہ ٹو منٹس ہو گئے ہیں اب ہم اس کی سائٹ کو چینج کر دیتے ہیں اب دیکھیں کہ یہ ایک سائٹ سے کتنا مزے کا گریل ہو گیا چیز بھی میلٹ ہو گیا اب دوسری سائٹ سے بھی اسی تکے سے کبر کر کے پکنے دیں گے وان اڈ ہاف منٹ کے بعد کبر کو اتار دیں گے اور یہ اب دونوں سائٹوں سے بہت مزے کے گریل ہو چکے ہیں ان کو سائٹ سے بھی گریل کر لیتے ہیں اس تکے سے پکڑ کر تو یہ ایک ریپ ہمارا تیار ہو گیا ہے اب سیکنڈ کو تیار کرتے ہیں سیکنڈ ریپ کو بھی اسی میتھوڈ سے کوک کر لیں گے تو یہ ہم نے بہت ہی کرسپی اور ٹیسٹی قسم کے ویج ریپس جو ہیں وہ تیار کر لی ہیں تو یہ ہیں جی بہت ہی مزے کے کرسپی ہمارے ویج ریپس ایک میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں اس طرح کی فولڈنگ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سٹفنگ اندر بہت اچھی سی ریپ ہو جاتی ہے اور پھر نکلتی نہیں ہے ان ریپس کو آپ ٹی ٹائم پہ بنائیں یا اپنے بچوں کو لنچ میں بنا کے دیں یا ایمار رمضان میں سہری میں بنائیں یہ بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں تو یہ تھے جی تو تیاب ریٹ سے ہمارے مزے کے ریپس ان کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ یہ آپ کو پسند آئیں گے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو اسے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے فرینڈز کو شیئر کرنا مت بھولئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی اور مزدار سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ